Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اس پر میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں دیکھیں خواب انسانی ذہن اور شعور کے لیے ہمیشہ ایک پرسرار شہ رہا ہے کبھی کبھی خواب آنے والے واقعات کی پیشنگوئی کرتا بھی نظر آتا ہے تو کبھی خواب ماضی کے واقعات بتاتا ہے اسی طرح کبھی خواب جو ہے وہ ناسودہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بھی بن جاتے تو کبھی خواب بچھڑے عزیزوں سے ملنے کا ذریعہ دوسری طرف اگر آپ سائنسی اور نفسیاتی ماہرین سے پوچھیں تو اس حوالے سے وہ بہت سارے نظریات پیش کرتے نظر آتے ہیں مگر پھر بھی ہر خواب دیکھنے والا جاگتے ہی خواب کی تعبیر جاننے کا خواہش مند ہوتا ہے مگر خوابوں کی تعبیر بتانا بھی ایک ایسا ہنر ہے جو خود سے سیکھا نہیں جا سکتا اسی سبب کہا جاتا ہے کہ اپنا خواب ہر ایک کے سامنے نہ بیان کریں بلکہ صرف ان لوگوں کے سامنے بیان کریں جو خوابوں کی تعبیر کرنا جانتے ہیں تو خوابوں کی تعبیر کے الگ علماء ہوتے ہیں میں ریلی اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اگر پہلی دفعہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو خواب نہیں بتاتے بلکہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں کہ نہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ نہیں خوابوں کی تعبیر کے علماء ہوتے ہیں آپ ان سے رجوع کریں تو وہ لوگ جو مجھے ڈائریکٹ اپنا خواب بھیج دیتے ہیں تو جیسی میں پہلا جملہ پڑھتا ہوں پتہ جاتا ہے کہ باقی خواب ہوگا کسی کا جو تعبیر جاننا چاہتا ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پڑھتا ہی اس سے پہلے کہ میں پڑھوں اور پھر کوئی اس کی ذہن میں تعبیر آئے اور دوں اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں فورا نہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ان کو جواب دے دیتا ہوں کہ بھائی خوابوں کی تعبیر میں نہیں جانتا آپ ان سے رجوع کریں جو خوابوں کی تعبیر جانتے تو بہرحال اگر کسی کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کے متعلق علماء نے تعبیرات خواب کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے تو اس کا حال نیک ہوگا خاص کر اگر مردے کو خوش اور اس کو اچھے حال میں دیکھیں اسی طرح اگر کسی زندہ انسان کو مردہ دیکھ لیا ہے کہ انسان ویسے تو زندگی میں موجود ہے آپ کے زندہ ہے لیکن خواب میں آپ مرا ہوا دیکھ رہے تو اس کا حال بتر ہوگا خاص طور پر اگر یہ مردہ ظالم یا بد زبان یا سخت اور ترش انسان ہوگا اسی طرح خواب میں اپنے فوت شدہ والد کو اس طرح دیکھ لے کہ وہ خوش دکھائی دے رہے تھے اور اچھا لباس پاکیزہ لباس پہنے ہوئے تھے تو ایسے فرد کو دولت ملنے کا امکان ہوگا یا نیکی کا کوئی بڑا کام یہ شخص کرے گا اور اگر خواب میں فوت شدہ والدہ کو زندہ دیکھتا ہے تو اس کا نصیب اچھا ہوگا اور اگر وہ شخص غمزدہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ تکالیف سے نکل آئے گا خواب میں مردے کو اپنے ساتھ بے تکلفی سے دیکھنے یعنی مردے نے اس کی گردن میں ہارڈ ڈال رکھا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بے تکلفانہ طور پر بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص لمبی عمر پائے گا خواب میں اپنے بزرگوں کو اچھے لباس پہنے اچھی بات کرتے یا نصیحت کرتے دیکھے تو اس فرد کے معاملات میں آسودگی اور اصلاح ہوگی اگر کسی مردے کو بے لباس دیکھا ہے تو مردے کا حال بتر ہونے کی علامت ہے اور اس پر میں آپ عالم برزخ سے خواب بھی بتا چکا ہوں جس میں ایک وحشتناک گھر تھا کالی دیواریں تھیں اس شخص نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ ننگا تھا اور اس نے اپنا سر اپنے ٹانگوں کے درمیان چھپا کے رکھا تھا تو ایسے حالت میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی اپنے فوت شدہ کو دیکھے اسے بے لباس دیکھے تو اس شخص کا حال بتر ہونے کی علامت ہے اور اس کے لئے پھر دعا کریں عیسال کریں اللہ سے اس کی بخشش کے لئے کوئی ایسا کام کریں کہ اسے عیسال ملتا رہے کوئی صدقہ جاریہ کر دیں اس کے نام سے اور اسے دعاؤں میں کسرت سے یاد رکھیں اور جو بھی انسان خواب میں کسی بھی مردے کو چاہے کہ کسی حالت میں دیکھے اسے چاہیے کہ اس دن صدقہ لازمی کریں اور ویسے بھی میں نے آپ کو اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو خواب میں دیکھنے کا عمل بھی بتایا ہے اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے پرسنلی میسج کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے اس عمل کو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لئے آسانی پیدا فرمائی ہے اور ایک آت دو کیسز میں ایسا بھی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وہ عمل کیا ہے لیکن ابھی تک انہیں زیارت نہیں ہوئی ان کے عزیزوں کی تو بہرحال ایک عمل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے خوابوں کو کسی پر بھی ڈسکلوز نہ کر دیا کریں یہ خوابوں میں آنے والے رشتہ داروں کی چند کیفیات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی اس کے علاوہ اور بہت سارا علم خوابوں کی تعبیر سے متعلق کتابوں میں درج ہے خوابوں کی تعبیر سے متعلق میں نے ایک سیریز آپ کے ساتھ شروع کی تھی دو تین سال پہلے اس میں سے کئی دروس میں نے دیئے آپ کو لیکن وہ سلسلہ میں نے جاری نہیں رکھا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو پھر کچھ اور چیزیں آپ سے شیئر کروں گا کہ خوابوں کی تعبیرات سے متعلق جو علماء نے خوابوں کی تعبیر کی کتابوں میں درج کی ہیں بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگتے لائک شیئر کامنٹ ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے سید ساتھ قدری